جمہوں کے حق کے لیے مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جمہوں کے حق کے لیے مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑے اگر مجھے اپنا پولیٹیکل کریئر ختم بھی کرنا پڑے اور اس کے لیے جمہوں کے لیے تو میں وہ بھی تیار ہوں لیکن میں جمہوں کو مضبوط کرنے کی پوری کی پوری کوشش کروں گا اور جب تک میرے سانس میں سانس رہے گا جمہوں کی آواز جو ہے وہ بلند ہوگی جمہوں ڈیکلریشن جو ہے وہ ایک نیریٹیو ہے جو جمہوں سے نکلے گا جمہوں کے لوگوں کا نیریٹیو ہوگا اور پورے کے پورے جمہوں کشمیر کا ہوگا آخر یہ دوگرہ پردیش ہے یہ دوگرہوں نے بنایا ہے جمہوں کشمیر اور اگر دوگرہ دیش سے جمہوں کشمیر کے آواز نکلے اس پر کسی کوئی اتراز بھی ہونا چاہیے میں تو سب سے کہوں گا کہ کٹھے ہو جائیں اپنے اکتلافات بھول جائیں سارے کے سارے ایک ہی سانجے منچ پہ آ جائیں آج ایک بار آ کر جمعوں کو مضبوط کر لیں اس کے بعد جو ہوگا دیکھیں یونائٹ ہونے کی آپ نے بات ہوگی ہے سرندر چوچری بھی آج آپ سے ملنے کے لئے آئے تھے کیا بڑی حلچل ہونے والی ہے رنگ کترہ بڑا جڑتا ہوگا کسی کے آنے یا جانے سے کسی کو جھٹکا نہیں ہوتا یہ غلط فہمی میں مت رہی ہے میرے جیسے کئی آئے کئی چلے گے کسی کو کوئی جھٹکا نہیں ہوتا ہر آدمی زندہ رہتا ہے کیا لگتا ہے کہ کوئی بڑی حلچل اب ہوگی بڑی جوائننگ چھونگا میری سب سے یہی گزارش ہے کہ اکٹھے ہو جائیے سیاسی اقلافات کو لگ رکھ لیجئے ایک منچ بنائیے ہر ورک کے لوگ اسی منچ پہ آ جائیں اور ہم اکٹھا ہو کر جمعوں کا ایک پوری آواز بنیں اور جمعوں کی آواز کو مضبوط کریں جمعوں کو مضبوط کریں تاکہ آنے والے سمیں میں جمعوں کی ایک بار آواز یہ موقع ہے یہ تاریخ کی موقع ہے اگر آج جمعوں کو ہم نے مضبوط نہیں کیا شاید تاریخ ہمیں دوبارہ کبھی یہ موقع نہ دے اس کے لیے چھوٹی موٹی قربانی ہیں سب کو دینی چاہیے اور دے کر ایک بار دل پہ پتھر بھی رکھنا ہو تو رکھ لیں کوئی ہر آدمی لیکن جمعوں کے لیے کٹھے ہو جائیے ایک آواز بن جائیے جمعوں کی ایک آواز بنیں گی تو جمعوں کشمیر مضبوط ہوگا